دوستو کتاب دوست چینل پر خوش آمدے آج میں ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس کے اندر ہم ایک کتاب کا انٹرو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کچھلی دو ویڈیوز کے کانٹیک کے بارے میں اس کی بزیرائی کے بارے میں اور آپ لوگ کی فیڈ بیک کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو ہم سب سے پہلے بات کریں گے اپنی پیچھلی دو ویڈیوز کے بارے میں پیچھلی دو ویڈیوز جو ہیں وہ اس چینل کی پہلی دو ویڈیوز تھی اس لیے ان کے اندر وائس کالٹی ویڈیو کالٹی کانٹینٹ کی کالٹی اور انرجی لیول انتہائی کم تھا یہ آپ لوگوں نے مجھے اپنی فیڈ بیک کے ذریعے میرے تک یہ بات پہنچائی اور میں آپ لوگ کا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے میری یہ آپ نے فیڈ بیک مجھے دی تاکہ میں آئندہ آپ نے ویڈیوز میں ان چیزوں کو بہتر قسم ہوتے ہیں انشاءاللہ آئندہ سے آپ میری ویڈیو کالٹی وائس کالٹی اور کانٹینٹ اور انرجی لیول ان سب ڈپارٹمنٹس میں آپ میری ویڈیوز کو بہتر پائیں گے تو آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے پہلی دو ویڈیوز پر دی اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ کی سپورٹ ملتی رہی گی تو چلتے ہیں اپنے مین موضوع کی طرف آج میں آپ کے لیے جو کتاب لے کے آیا ہوں وہ ایک سفر نامہ ہے ہندی آترا بے ممتاز مفتی ممتاز مفتی صاحب اردو عدد کے انتہائی قدعور ایک شخصیت ہے ان کا تعرف وہ تعرف کے محتاج نہیں مگر وہ دوست جو ان سے نواقف ہیں ان کے بارے میں میں تھوڑ سی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ ممتاز مفتی کا تعلق مشرقی پنجاب میں بٹالہ سے تھا وہ انہوں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ تقصیم ہند سے قبل ہند میں گزارا جبکہ اپنی زندگی کا آخری آدھا حصہ انہوں نے پاکستان میں گزارا تو ان کی تین کتابیں انہوں نے بہت قرابیں لکھی ہیں لیکن ان کی تین کتابیں ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں انہوں نے تین کتابیں علی پورکہ ایلی، الکھنگری اور تلاش، ان تین کتابوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا ہاتھ آگر دی جائے ان میں علی پورکہ ایلی ان کی پاکستان بننے سے قبل جو زندگی تھی اس پر مشتمل ہے الکھنگری پاکستان بننے کے بعد کی زندگی پر مشتمل ہے اور تلاش جو ہے وہ ان دونوں کتابوں کے جو کتابی سلسلہ ہے اس کے اختتامیہ کے طور پر اس کو تصور کیا جا سکتا ہے تو ممتاز مفتی پر انشاءاللہ مزید ڈیٹیل کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ابھی ان کی اس سفر نامے کی بات کرتے ہیں یہ سفر نامہ انہوں نے حضرت امیر خسرو صاحب کی زیارت کے حوالے سے لکھایا ہے جس کے سلسلے میں وہ پاکستان سے ہند انہوں نے سفر کیا اب یہ ظاہری سفر کے ساتھ ساتھ ایک انہوں نے اس کے مساوئی ایک سفر کیا جس کے اندر انہوں نے پرانے ہند اور آج کے ہند کا موازنہ کیا پھر انہوں نے پاکستان اور ہند کے درمیان موازنہ کیا اور انہوں نے مختلف زاویے سے انہوں نے آج کے مسائل کو ڈسکس کیا تو اگر اس کو ہم سمک کریں تو یہ ہے کہ یہ کتاب دو مساوی سفروں پر مشتمل ہے ایک سفر ظاہری ہے جس میں انہوں نے لاہور سے داتا دربار سے سفر کیا دلی تک کا اور دوسرا سفر جو ہے وہ دہائیوں پر مشتمل ہے جو انہوں نے اپنی تمام زندگی میں یا پاکو ہند کی تاریخ کا آہاتہ کیا تو انشاءاللہ اس کتاب کا ڈیٹیلڈ ریو میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا جس میں میں اس میں سے چند پیرائے آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا اور اس پر انشاءاللہ ہم ڈسکیشن کریں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کتاب کا ڈیٹیلڈ ریو ڈسکس کریں گے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھئے لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا دوست کو مشہر کریں گے شکریہ موسیقی